موسیقی ہندوستانی وزارت خارجہ کے مطابق متحدہ عرب امارات کے ولی شیخ محمد بن زاید اور وزیراعظم نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال کیا امریکی وزیراعظہ نے کہا کہ امریکہ افغانستان سے سبق حاصل کرے گا امریکی مہگمہ خارجہ افغانستان میں امریکی مسئل فیات کی پوری 20 سالہ تاریخ اور سفارتی طور پر ہونے والے ہر چیز کو دیکھنے کے لیے پور عزم ہیں افغانستان کی مدد کے لیے 13 ستمبر کو یوین کا اجلاس اخوائے متحدہ کے سربرا 13 ستمبر کو جنوہاں میں وزارتی اجلاس کریں گے افغانستان کے تقریباً نصف آبادی کو امداد کی ضرورت ہے افغانستان کے لیے برطانیہ نے بڑھایا مدد کا ہاتھ امدادی رقم بڑھانے کا کیا اعلان برطانیہ نے کہا کہ تاریبان بہت تیزی سے افغانستان پر خوابس ہوا جس پر دنیا حیران ہے موڈی حکومت پر راہل گانڈی کا حملہ کہا میتروں کی نہیں ملک کی سوچو راہل گانڈی نے بیروزگاری کو ملک کے لیے سب سے اہم مسئلہ خرار دیتے ہوئے موڈی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا مرکزی حکومت برطی بیروزگاری کا کچھ حل نکالنا ہی نہیں چاہتی دیلی فسادات معاملے میں گرفتار صاحبے کانسلر تاہر حسین کے بھائی سمیں تین افراد بری عدالت نے پولیس کو سخت پھٹکا لگاتے ہوئے کہا کہ پولیس نے جس طرح سے دیلی فسادات کی تحقیقات کی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے ایکی ایسی گاؤں کے کسان مظاہر ان کی گرفتاری پر راکے شکیت نے کہا کہ موڈی یوگی کو ووٹ دے کر بڑی غلطی کر دی ہے جمعہ کے روز سینکڑوں کسان نویڈا ایتھوریٹی پر دھرنا دینے کے لیے پہنچے تھی پولیس نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے بیلی کے سنگم بیہار کی لڑکی رابیہ سیفی اسمدری معاملے انصاف دلانے کے لیے لوگوں نے مختلف جگہوں پر احتجاج کیا احتجاج کر رہے ہیں علیگرد مسلم یونیورسٹی کے طلبہ نے رابیہ کے ملزموں کو بھانسی دینے کی مانگ کی ہے یونیورسٹی میں پروفیسر رفیق فاطمہ اور پروفیسر فاطمہ پرونگ کی یاد میں تازیتی نشیرس منفقت پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے پروفیسر عزیز بانو نے کہا پروفیسر رفیق فاطمہ اور پروفیسر فاطمہ پرونگ کا یوں اچانک اے کے بعد دیگرے رخصت ہو جانا دنیا فارسی اور اردو کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے اردو یونیورسٹی میں 6 ستمبر کو یومِ اساتیزہ تخریف مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے سکول برائے تعلیم و تربیت کے ذریع اعتمام 6 ستمبر کو گیارہ بجے دن میں یومِ اساتیزہ کے سلسلے میں آن لائن لیکچر کا اعتمام کیا جا رہا ہے تیلنگانہ میں ٹیکسٹائل سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے وزیراعلا نے وزیراعظم سے درخواست کیے کہ وہ ورنگل ٹیکسٹائل پارک کے لیے ایک ہزار کروڑ امداد کے طور پر دیں ایدرباد سے تعلق اکنے والے پچھتر سالہ سید نصیر الدین بیخان لکڑی کے ٹکڑوں سے اسلامی مقامات کا موڈل تیار کرتے ہیں اس سے قبل وہ سعودی عرب میں واقع شاہ فیصل لائبریری میں برطور لائبریرین اپنی خدمت انجام دے چکے ہیں ممبائی میں بچے چوری کرنے والے گروہ کا پردہ فانچ چار ملزیمان گرفتار پولیس نے اٹھائے گئے بچوں کو بھی کیا برامت اسے تلنگانہ کے رہائشی اس کی ماں کے سپورٹ کر دیا گیا ملزیمان میں دو ممبائی کے جبکہ دو تلنگانہ کے رہائشی ہیں نابالک لڑکی کا اغوا کرنے والا ہندو یوہ واہنی کا رہنما گرفتار ایک نابالک مسلم لڑکی کی اغوا کے سلسلے میں پری پورا پولیس نے ہندو یوہ واہنی سے وابستہ رہنما کو اغوا کاروں کی مدد کرنے کا ازام گرفتار کر لیا ہے گرینڈ اول مین آف انڈیا ممبائی کے دادا بھائی نورو جی برطانیہ کے پہلے انڈیا انڈرکن پارلیمان جن کے لیے قائد اے آزم نے بھی مہم چلائی تھی ممبران پارلیمان نے نورو جی صاحب کو گلہائی عقیدت پیش کر کے خراجی عقیدت پیش کیا دو ریاستوں کے پانچ اسمبلی حلقوں میں تیس ستمبر کو زمن انتقابات حضور آباد کا نام شامل نہیں مرکزی الیکشن کمیشن نے کورونا وبا وہ بارش کی وجہ سے حضور آباد اسمبلی حلقے کے زمن انتقابات کو فیل پور منعقت کرنے سے انکار کر دیا ہے جھارکھن اسمبلی میں مسلم اراکین کو نماز پڑھنے کے لیے اسمبلی میں خصوصی کمرہ آلات کیا جائے گا حکومت کے اس پیسلے سے تنازعہ بڑھ گیا ہے بی جے پی نے اس کی مقالفت کرتے ہوئے حکومت کو نشانہ بنایا ہے ہندوستان کے سرویس سیکٹر میں گڑیشتہ دیڑھ سال میں سب سے تیز رفتار سے توسی ہوئی ہیں مانا جا رہا ایسا نئے کام کے مضبوط اور مانگ کے بہتر حالات کی وجہ سے ہوا یہ جانکاری ایک مہانہ سروی میں دی گئی ہے مرکزی ٹیم بیہار کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا 6 ستمبر کو دورہ کرے گی بیہار میں سیلاب سے ہوئی تباہ و بربادی کا اندازہ لگانے کے لیے وزیر داخلہ کی ٹیم مختلف علاقوں کا دورہ کرے گی ایدرباد میں زوردار بارش شعبہ موسمیات نے گلے پانچ دنوں تک مزید بارش کا امکان بتایا اس زمن میں پانی کے بہاؤں کے لیے گنڈی پیٹ کے دروازے کھول دیئے گئے شدید بارش کی وجہ سے سڑکے جھیل کا منظر پیش کر رہی ہیں ہندوستان انگلینڈ کے درمیان چوتھے ٹیسٹ کے دوسرے دن انگلینڈ کو 99 رنگ کی سبخت دوسرے انگلینڈ میں ہندوستان کا محتاط آغاز تیسرے دن کے افتتام پر ہندوستان نے اپنی دوسری انگلینڈ کا آغاز کرتے ہوئے بینا کوئی وکٹ گوائے 43 رن بنا لیے ہیں ہندوستان کی آوانی لیکھرا نے ٹوکیو پیراولمپکس میں حیرت انگیز کار کردگی کا مظاہرہ کیا ہے جائپور سے تعلق کرنے والی سپیرا شوٹر نے تلائی کے تمغے کے بعد کانسے کا تمغہ بھی حاصل کیا ہے اداکارہ راکول پریت ایڈی کے سامنے پیش ہوئی ایڈی نے اس سے قبل ٹولی ووڈ شخصیات کو الیس ڈی اور ایم ڈی ایم اے جیسی منشیات کی سپلائی کے سلسلی خیز سے ریکٹ کے سلسلے میں طلب کیا تھا بولی ووڈ میں چھنٹو کے نام سے مشہور اداکار رشی کپور آج ہمارے درمیان نہیں ہیں لیکن انہوں نے اپنی خوبصورت مسکراہت اور فلموں میں رومان بھی کردار سے سب کو دیوانہ بنا دیا تھا لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ رشی کپور نے فلموں میں رومانس کا دور شروع کیا سالگیرہ پر یاد کرتے ہوئے مدداؤں نے خراجی عقیدت پیش کیا اب اسی کے ساتھ نونسٹوپ ٹوئنی فائف نیوز یہیں پر قتم ہوئی اب اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی